ایک طرفہ کیا بولا انکاؤنٹر کرو آج جب وکاس دوبے پکڑا گیا تو پورے ہندو سماج میں پورے ہندووں میں ایک خوشی کی لہریں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہیں آپ نے ماتم نہیں دیکھا ہوگا کیا آج وکاس دوبے کے پکڑ جانے پہ آپ نے کہیں کسی ہندو کا سٹیٹمنٹ دیکھا کہ وکاس دوبے کو اس لیے پکڑ لیا کہ وہ ہندو ہے وکاس دوبے کو اس لیے پکڑ لیا کہ وہ براہمان ہے اسے فسایا جا رہا ہے وہ نادان لڑکا ہے بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں سمجھ میں آرہا ہے میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے میں آپی کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی صاحب آپی کے لیے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ اپنے سماج کو سمحا لیں اور یہ جو نادان بچہ وادی جو تھیوری ہے اس کو بند کر لیں میں بھی برامانوں لانتہ وکاس دوبے جیسے برامانوں پر انٹرگیشن کر کے ختم کر دو ویویک مہنجی بالکل میرا بھی یہی مانا ہے انٹرگیشن کے بعد وکاس دوبے کو ختم کیا جا سکتا ہے انٹرگیشن بہت ضروری ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے جو ارسٹ ہوا ہے جو پکڑا گیا یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ اگر سیدھے اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا تو وہ سارے نام نہیں آ پاتے جیسا میں نے اس سمجھ بھی کہا تھا میرا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا جب حراباد میں جو کیس ہوا تھا جس لڑکی کا گینگ ریپ ہو گیا تھا اور اس کو جلا دیا تھا گینگ ریپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے نام مجھے یاد نہیں آ رہا کچھ پریانکہ یا ایسا کچھ تو بھی نام تھا بہرحال جو بھی ہو تب بھی بھی میں نے کہا تھا اس کا جب انکاؤنٹر ہو گیا ان لڑکوں کا تب لوگ بڑے خوش ہوئے بڑے خوش تھے لوگ اور میں ایک اکیلا تھا جس نے ایک پوز ڈالی تھی کہ انکاؤنٹر ہو گیا کس کو بچایا مجھے بہت گالیاں پڑی تھی اس کے بعد میں نے تین دن بعد ایک لائیو کیا اور میں نے اس کو طریقے سے پورا سمجھایا کیونکہ لکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھا سکتے پھر میں نے پورا لکھ کر سمجھایا ہاں پریانکہ ہی نام تھا پریانکہ ریڈی ایس تو میں نے لکھ کر سمجھایا میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے اس بات کی گارنٹی کون دے گا تاکہ وہ بلات کر ان چار لڑکیوں نے ہی کیا چار لڑکوں نے ہی کیا تھا میں تو کہتا ہوں اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا نیتہ کوئی بہت بڑا سفید پوش کرتے پجامے والا آدمی تھا ہو سکتا سانساد ہو ہو سکتا کوئی منتری ہو اور ہو سکتا اس نے بچنے کے لیے پولیس سے یہ کہہ دیا کہ تم اس کا انکاؤنٹر کر دو یہ سالے پکڑے جائیں گے تو میرا نام کھول دیں گے تو پکڑے گئے اس کے بعد بھی انکاؤنٹر کروا دیا تو کس کو بچایا گیا کون تھے جو بچ گئے آج پھر وہی بات اٹھتی ہے آج ہی جو انکاؤنٹر کے لیے لوگ چلتا رہے تھے وہ کس کو بچا رہے تھے ان کا پریاس کیا تھا اب یوگی جی کیا کریں گے تتاتر جوشی جی ابھی دیکھتے جائیے سوال یہ انکاؤنٹر انکاؤنٹر چلتا رہے تھے وہ کس کو بچانا چاہ رہے تھے بھاونائیں میری بھی آپ کے جیسی تھی میں نے بھی کہا تھا پچھلے لائے میں انکاؤنٹر کرو ٹھوکو لیکن جب تھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو لگتا ہے انکاؤنٹر کرنے پر تو سارے ثبوت ہی ختم ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کس کس کا دو نمبر کا پیسہ آ رکھا ہے میں آپ کو ایک اور بڑی برجدار بات بتاتا ہوں اب میں آپ کو یہاں ایک اور بڑی برجدار بات بتاتا ہوں میں پھر نام نہیں لوں گا ایک کمپنی ہے بڑی بھاری کمپنی ہے وہ دکان پر آتی ہے آپ کی دکان دیکھتی ہے اور آپ کو فائننس کر دیتی ہے پہلے پچاس ہزار کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے نگت دیتے نگت اور ایک ڈائری بنا دیتے ہیں کاغج ایسے دیتے ہیں فرجی کاغج ٹوٹل اور وہ آپ کو پچاس جار دے جائیں گے آپ نے پٹا دیا تو دو لاگ دھائی لاگ کرتے کرتے ہیں پچیس لاگ تیس لاگ تک دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے گلتی سے سوچ لیا کہ آپ ان کا پیسہ پچا لگے تو آپ کی بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے اور پیسہ وصول لیں گے آپ سے آپ کے اورگنز بیچ کے وصول لیں گے اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ایک پرچت نے ایسے ہی ایک وقتی سے لون لیا تھا اور جب لون دینے ہم ایک کشت دینے جب ہم گئے مطلب وہ جا رہا تھا میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں میں نے کہا نا مجھے بڑا انٹرسٹ رہتا ان سب چیزوں میں کہ کہاں کیا چل رہا مجھے پتا ہوں سر آپ کو پرانام دیش کے لیے آپ کے لیے جی اور آپ کے سامنے تاریف سلام جہن بہت بہت دھنیواز بدردی بابا بہت بہت دھنیواز تو جب میں دینے گیا تو جب میں نے دیکھا کہ کوئی آفس نہیں ایک فلیٹ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور فلیٹ کے اندر کتنے لوگ رہ رہے ہیں سات اٹھ لوگ اور سب پنگے سب اپرادی شکل سے دکھنے والے اور سب دوسرے پردیش کے ان کی بھاشہ بتا رہی ہے وہ دوسرے پردیش کے لیکن وہ جوتے کی دم پر یہ فائننس دیتے تھے سوال یہ اٹھتا ان پنگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا بہرحال ایک دو بار اور مجھے موقع لگا تو میں نے کہا یار میں پھر سے چلوں گا مجھے پھر کبھی لے جانا تو میں ایک دو بار اور گیا پھر میری ان سے بات چیت ہوئی تو ایک دو بار کیونکہ انہوں نے چہرہ دیکھ لیا انہیں لگا یہ انہی کے ساتھ آتا ہے انہی کا ساتھی تو میں نے ایسی پوچھ لیا پیار سے پوچھا میں بھائیہ پیسہ یار آپ لوگ پاس آپ لوگ گیاج پہ اتنا چلاتے ہو بولے ہمارا پیسہ نہیں ہے ہم لوگ تو بھائی ساب نوکری کرتے ہیں دیور پیڈ سیلریڈ بندے تھے اور میں شانت ایک اور نیا ایکسپیرینس ملا مجھے میں نے کہا اچھا آپ سیلری پر کام کرتے ہیں بولے ہاں ہم لوگ سیلری پر کام کرتے ہیں میں نے کہا تو بجا بجو جو آپ لوگ دیتے ہو مارکٹ میں جا کے سیدھے ریپٹہ دیتے ہو کھینچ کر یہ بولے تو ہم کو کرنا ہم کو وصولی کرنی ہے یہ ہمارا جوب ہے لیکن ان کی کوئی پولیس ایف آئی آر نہیں ہوتی پتہ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ جو اس بندے نے مجھے بتایا وہ اب آپ کے کانوں میں سے دھوا نکال دے گا کیونکہ بڑے بڑے آئی ایس بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے آئی پی ایس ان سب کا پیسہ اس فائنس کمپنی میں اور وہ فائنس کمپنی کوئی لیمیٹیڈ نہیں ہے نارمل کمپنی ہے پروپرائیٹرشپ بیسٹ کمپنی ہے اس طرح کی کمپنی ہے اس کمپنی میں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اور ان کا ترنوور کوئی ایک کروڑ نہیں ہے ان کا ترنوور کئی سو کروڑ میں ہے اور ہو سکتا ہزار کروڑ میں ہو ایسی بہت ساری کمپنیاں چل رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وکاس دوبے کتنوں کا پیسہ لیتا تھا ڈیڑھ پرسنٹ پر اور کتنوں کو پیسہ چلاتا تھا تیم پرسنٹ پر جن سے وہ ڈیڑھ پرسنٹ پر پیسہ لیتا تھا وہ لوگ کون تھے وہ وکاس دوبے کو کیوں پیسہ دیتے تھے وہ کتنے آئی ایس آئی پی ایس کے نام ابھی کھلنے والے ہیں یہ بہت سارے نام ابھی کھلیں گے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے وشال جی بہت بہت دھنیوات کہتے ہیں میری چھوٹی بیٹی ہن کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بہت بہت دھنیوات بچی کو میرا بہت سارا پیار آپ سمجھنے کا آپ سمجھ میں آرہا ہے موڈا سوپرندے کیا ہے وکاس دوبے وکاس دوبے نہیں ہے بس وکاس دوبے کا پیچھے کا جو پیسہ ہے وہ وکاس دوبے اب میں آپ کو ایک اور کیز بتاتا ہوں اپراد کی جب آج ہم باتی کر رہے ہیں اپراد زگت کی تو ایک اور کیز بتاتا ہوں گڑڑیا گھرو چمبل کا places یہ لوگوں کو اگوا کرتا تھا اور اگوا داریکٹ نہیں کرتے دیکھیں اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں ایک اور چیز سنی آج ایک اور چیز سیکھیں آپ کرائم کی ایک اور چیز سیکھے آپ کو مزہ آ جائے گا جب آپ کو اگوا کیا جاتا ہے تو لوکل گینگ آپ کو اگوا کرتی ہے کوئی بھی چھٹ بھائیہ آپ کو اگوا کر لیتا ہے اس اگوا کو بیچا جاتا ہے جیسے مان لیجئے میں نے آپ کے بچے کو اگوا کر لیا اب میرے میں اوقات نہیں ہے جھلنے کی اگوا تو کر لیا میں نے پر میرے میں اوقات نہیں ہے جھلنے کی تو میں کیا کروں گا میں اسے بیچ دوں گا اپنے اوپر کسی باس کو یہ اگوا بک جائے گا میں نے جیسے اگوا کیا میں نے بولا کہ صاحب میں نے فلانے فلانے شوروم ہے ان کا سونے کا شوروم ہے اس کے بچے کو اگوا کر لیا تو بولے گا بول بھئی کی مد بول بھائی صاحب تین لاکھ روپے تو میں نے تین لاکھ میں بیچ دیا اس نے بولا تین لاکھ دن بچہ میرے پاس یہ ہو سکتا ڈیلیوری دوں ہو سکتا نہ دوں ہو سکتا بول دے ڈیلیوری اپنے پاس رکھ ہو سکتا ہے ڈیلیوری مانگ لیا نہیں بچہ مانگ لیا یہ اگوا کا میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے اب وہ بندہ کیا کرے گا جو تھوڑا بڑا گمڈا ہے وہ اس کو رکھ لے گا اس میں بھی میڈییٹر ہوتے ہیں اس نے تین لاکھ میں خریدا وہ چھ لاکھ یا دس لاکھ میں اوپر اتار دے گا اور اب اس میں کام کرتا ہے بڑا نام جیسے گڑریا گرو تو یہ کبھی انہوں نے خود نے کبھی نہیں پکڑا کسی کو پھر یہ ان کے پاس پہنچ ہوتی تھی یہ پہنچ پہنچ جاتی تھی مطلب وہ بندہ جو اگوا ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا گڑریا گرو کے پاس اب یہ فون لگاتے تھے ہاں میں رام بابو گڑریا آدمی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی تھی سرکی اوپر سے آسمان گایا ہو جاتا تھا ویکیوم میں پہنچ جاتا تھا وہ آدمی رام بابو گڑریا میرا آدمی تو مر گیا جو تین لاکھ کی تین لاکھ کے لیے جیسے آدمی نے پکڑا تھا جس نے اگوا کیا تھا آپ کے بچے کو اب رام بابو گڑریا کی شروعات ڈیڑھ کروڑ سے ہوتی تھی ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ تین کروڑ جیسا مر گا فس جائے ویسا اور بڑیا بارگین کرتا تھا کوئی یہ نہیں اور کئی سو کلومیٹر تک پیدل چلا دیتا تھا سوچی آپ مدبردیش سے بھنڈ سے اگوا کرے گا شوپوری سے اگوا کرے گا بھنڈ لے آئے گا بھنڈ سے ہوتا ہوا راجستان لے جائے گا اتنا کمال کا اس کا نیٹورک تھا گھوماتا فیڑاتا ہو اور پیدل چلاتا رہتا تھا اور کبھی بھی رام بابو گڑریا نے جس کو اس نے پکڑ کیا اس کو بولتے ہیں پکڑ اپنی پکڑ کے ساتھ کبھی اس نے بتمیز ہی نہیں کری اگر دکھنے لگتے تھے تو پیر دباتا تھا دوسرے ڈاکوں سے بولے پیر دبا دو مالش کر دو کھانا کھلاو بڑیا کھانا کھلاتا تھا اتنا کھلاتا تھا دو روٹی تاکہ آپ بھاگ نہ پاؤ آپ کے پاس انرجی نہ بچے اتنا اور اسے پتا ہوتا تھا کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو ایک ان کے ساتھ ان کو جس نے ایک نے اگوا کیا تھا جس کو اس نے اگوا کیا تھا اس نے جو لوٹ کر مجھے پوری کہانی بتائی تھی اسے پتا ہوتا تھا کس پیڑ پر چڑھ کر میرا موبائل کام کرے گا وہ اس پیڑ پر چڑھتا تھا رام بابو وہاں سے فون کرتا تھا موبائل سے اور سم نکال کر پھیکتا تھا اس کے پاس سموں کا جکھیرہ ہوتا تھا رام بابو صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا رام بابو جہاں جاتا تھا وہاں اگر کھانا کھاتا تھا وہاں ہزار روپے دیتا تھا گاؤں والوں کو اس لیے گاؤں والے بھی چپ چپ اس کو بڑی آؤ بھگت کر کے کھانا کھلاتے دے تو جو لوگ خود کرپٹ ہیں جو گاؤں والے خود کرپٹ ہیں جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود اس کو کھانا کھلاتے تھے ڈکیت کو انہیں پتا ہوتا تھا یہ ڈکیت ہو یہ پکڑ کر کے لائیا ہے کسی سیٹ کی پکڑ کر کے لائیا ہے اب گاؤں والا بزار سے سامان لینے جا رہا تھا پولیس والا اس پر تو شک کرے گا نہیں وہ جا کر اپنا سامان خریدتا لے کر آتا کھانا بناتا ان کو کھانا کھلاتا اور یہ لوگ کا ایسے ہی موڈا سوپرنڈائی چلتا رہتا ہے جب پیسے کی ڈیلنگ ہوتی تھی تو گھڑریہ سامنے آتا تھا اور گھڑریہ پورے پیسے اس کے بعد رکھ لیتا تھا جو نیچے دینے ہوتے تھے جو اس نے کھریدا ہوتا تھا پکڑ کو وہ پیسہ وہ نیچے دیتا تھا فرض کیجئے اس کے پکڑ پچاس لاک میں آئی جو تین لاک میں چلی تھی وہ اس کے پاس آتے آتے پچاس لاک کی ہوئی تو وہ ڈیلھ کروڑ مانگتا تھا تو گھڑریہ کا پیسہ بھی پورا نکل آتا تھا اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا تھا تو وہ مار دیتا تھا جان سے یہی اس کا ٹیرر تھا کہ اگر اس کے پکڑ میں کوئی آ گیا ہے تو وہ یہ جان سے مار دے گا اسی بات کا پیسہ اس کو ملتا تھا تو آپ کو کرائیم سین سمجھ میں آیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ پورا کرائیم سین آپ اس کو سمجھئے کہ پولس نے کیوں نہیں مار دیا بھائی صاحب وہ جو ڈیلھ کروڑ روپے اس نے لیے ہیں وہ ڈیلھ کروڑ روپے وہ بھی تو جائیں گے نا سب کو تو کوئی اس کو مارے گا کیوں پہلی بات دوسری بات رام بابو گڑریہ اور ان جیسے لوگوں کا پیسہ رام بابو گڑریہ کیوں مارا گیا اس کا انکاؤنٹر کیوں ہوا اب اس کو سمجھئے رام بابو گڑریہ صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ اس کے پاس جو پیسہ آ گیا تھا وہ پیسہ وہ انویسٹ کرتا گیا اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک نا ایک دن مجھے کرائیم چھوڑنا ہے تو کرائیم چھوڑنا سے پہلے میں کیا کروں اس نے کئی سارے انجنیرنگ کالیجز میں اس نے انجنیرنگ کالیجز بن رہے تھے راجستان میں مدھے پردیش میں اور اتر پردیش میں کئی انجنیرنگ کالیجز میں اس نے پیسہ لگایا تھا کئی نرسنگ کالیجز میں اس نے پیسہ لگایا تھا کچھ ایک میڈیکل کالیج میں بھی اس نے پیسہ لگایا تھا یہ رام بابو گڑھریہ نے پیسہ لگایا تھا اور یہ کالیجز کے مالک بڑے لوگ تھے یہ کئی بار نیتہ ہوا کرتے تھے کئی بار بیوروکرائٹس ہوا کرتے تھے کئی بار بہت پاورفل لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ ایک آم آدمی تو کالیج کھول ہی نہیں سکتا وہ برباد ہو جائے گا کھول نہیں پائے گا تب جب رام بابو گڑھریہ نے یہ پیسہ لگا دیا اب یہ پیسہ تو لگ گیا رام بابو گڑھریہ نے اس میں مانگی پارٹنشپ بھئی میرا پیسہ لگا مجھے ریٹن بتاؤ کتنا ہوا میری پارٹنشپ بتاؤ کتنا ہوا تب انہوں نے مل کر سب نے ایک پلان بنایا بولے پیسہ تو ہمیں اس کا لے چکے اور یہ پیسہ تھوڑا بہت نہیں تھا یہ بہت بڑا امان تھا پانسو کروڑ یا ہزار کروڑ کی اوپر رہا ہوگا اتنا بڑا امان تھا تب ان سب نے مل کر ایک پلان بنایا اور ان سب نے پلان بنا کر پیسہ اکھٹا کیا نیکسس بنایا پیسہ اکھٹا کیا پول ان کیا پورے پیسے کو بولے یار اس کی ہزار کروڑ دینے سے اچھا ہم پولیس کو سو کروڑ دیتے اور اس کو نپٹا دیتے تو رام بابو گرڑیہ کے مرنے کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ اس کا انویسمنٹ اتنا ہیوی ہو چکا تھا اس کا نیتا نیتاؤں پر بیوروکرائٹس پر کالیجز میں تمام جگہ پیسہ اتنا اس کا انویسٹ ہو چکا تھا اتنا پیسہ اس کا ادھار تھا کہ یہ لوگ اس کا پیسہ ادھار واپس دینا نہیں چاہتے تھے اور جس پیسے کو کمانے کے لئے رام بابو گرڑیہ نے اتنے مرڈر کیے وہ پوری زندگی جیل میں گھومتا رہا اور اپنے پریوار کو بھی جیل میں گھومتا تمام جگہ بھاگتا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ میں آخرکار اسی پیسے کی وجہ سے رام بابو گرڑیہ کی موت ہوئی وہی پیسہ اس کی موت کا کارن بنا ٹھیک ہے تو جو لوگ پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں ان کو بہت کلیرلی بتا دوں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے بچے ہیں جو دیکھتے ہیں اور بڑے انسپائر ہوتے ہیں فلموں کو دیکھ کر جہاں ہیرو بتایا جاتا ہے ڈھڑا 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 کر رہے ہوتے ہوں گھر پر تو یہ بیٹا گھر پر ڈھڑا 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 بہت اچھی ہے یہ 18-19 سال کے بچے جنہیں لگتا بہت ایسا ہوتا اصل میں ان کی زندگی بڑی ہی گئی بیٹی ہوتی اور آج آپ نے دیکھا کہ کتنا ڈھڑا ہوا تھا یہ وکاس دوبے اتنا ڈھڑا ہوا تھا کہ جیسی پکڑا گیا ویسی اس نے چلا کر بولا میں وکاس دوبے ہوں مجھے مار مت دینا اندر سے بہت ڈرے ہوئے بہت ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں اور پوری زندگین کی چھپتے چھپاتے نکلتی بہت بری نکلتی ہے کئی بار یہ لوگ ایسی جگہوں پر سوتے ہیں جہاں آپ سو بھی نہیں سکتے سو نہ چھوڑیے جہاں آپ دو منٹ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اتنی گندی جگہوں پر بھی سوتے ہیں میں نے ایک ایسے دورنت اپرادی کو ایک بار ٹائلٹ میں سوتے ہوئے دیکھا اور وہ ٹائلٹ بھی ایسی ویسی ٹائلٹ نہیں جہاں لیٹرلی پیشاپ پڑا ہوا تھا وہاں وہ لیٹ کر سویا تھا ایسا دورنت اپرادی ٹھیک ہے بعد میں وہ بھی پکڑا گیا تھا اور اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا تھا تمام سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ کرائم بڑا اچھا ہوتا ہے میں آج آپ کو اتنا کھل کر اس لئے بتایا شاید ہی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں نے آپ کو ایک ایک چیز اس لئے بتائی تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ کس پرکار سے کرائم ہوتا ہے کس پرکار سے پولس کی سیٹنگ ہوتی ہے کب کب پولس سیٹنگ کرتی ہے وہ پولس جو آپ کو جب بچا رہی ہوتی جب پیسہ مل رہا ہوتا جب اس پر پریشر آتا وہی پولس ایک منٹ میں گولی سے اڑا دیتی ہے اور اب انکاؤنٹر کی بات کریں کوئی زیادہ تر انکاؤنٹر جو ہوتے وہ پیار محبت میں ہوتے ہیں وہ پولس والا بلاتا ہے جو ان سے ٹچ میں ہوتا ہے جیسے جو آپ نے تیواری دیکھا جو ایسو تھا تھانے کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وکاس دوبے جیسے لوگ کو یہی لوگ جو ان کے یار ہوتے ہیں یہی بلاتے ہیں بولے آجاؤ یار پارٹی کریں گے اور آرام سے بیٹھتے ہیں مرگا کھاتے ہیں دارو پیتے ہیں جنگل میں کسی ایک جگہ پر اور اس کے بعد جب اسے دشا ہو جاتا اچھی طرح سے ڈکیت کو یا اپرادی کو تب اس کی کنپٹی پر رکھ کر گولی اڑا دی جاتی ہے اور بھیجا اس کا پھاڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ انکاؤنٹر ہوا اس نے گولی چلائی پر میں اسے گلت نہیں مانتا کیونکہ جس اپرادی نے تمام لوگوں کی جان لے رکھی ہے اس کو پکڑنے کے لیے یہ اپائے زیادہ اچھا ہے بنسبت سیدھے چھاپا مارنے کے دیکھیں سیدھے چھاپا مارا ہمارے آٹھ آدمی چلے گئے یہی وہی کیا ہوتا جس کو لوگ گلت بولتے ہیں کہ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو پولس نے جھوٹا انکاؤنٹر کیا ہے بھائی صاحب سچے انکاؤنٹر میں آٹھ آدمی چلے گئے اس لئے جھوٹا انکاؤنٹر چاہیے اس لئے تیواری جیسے لوگوں کو ان پر پوائنٹ بلینک پر پنگڑی وندوک رکھ کر ان سے بولنا ضروری ہوتا ہے کہ تم بلاؤ اس کو اس کو بلاؤ وہاں پارٹی کرو بیٹھ کے آرام سے ہم چھپے رہیں گے تم اس کو مار دینا ہمیں بتا دینا ہمیں بلالینا وہ جادہ اچھا تھا اس میں ایک بھی آدمی کی جان نہیں جاتی اس میں صرف وکاس دوبے مارا جاتا اور ہر اپرادی کا انڈ یہی ہوتا ہے کتنا بھی سمارٹ اپرادی ہو لیں آخر کار اس کی مرتیو پولس کی گولی سے ہی ہوتی ہے پولس کی گولی اسی دن سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے جس دن وہ پہلی بار اپراد کرتا ہے چاہے وہ چالان سے بچنے کے لئے پولس کا بریکٹ توڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے یہ پہلے چھوٹا اپراد ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر میں آیا اور بتائے کہ پولس مجھے پکڑ رہی تھی اور میں چھکا کر بھاگ کر آ گیا میں آج آپ سے کہتا ہوں اسے واپس لے کر جائیے اسی جگہ لے کر جائیے جہاں سے وہ بھاگ کر آیا ہے اور وہاں پر پولس کو بتائیے کہ یہ میرا بچہ ہے آپ کو چھکا کر بھاگ کر گیا تھا چالان کیتنا ہوا مجھے یہ بتائیے اور اس سے اٹھک بیٹھک لگوائیے ورنہ آپ کا بیٹا بھی وکاس دوبے کی طرح اپرادی بن جائے گا کوئی ماں کے پیٹ سے اپرادی پیدا نہیں ہوتا جب شہ ملتی جاتی ہے ماں باپ کی جب شہ ملتی جاتی ہے سماج کی جب شہ ملتی جاتی ہے لوگوں کی تب آدمی اپرادی بنتا ہے اپرادی create کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور اپرادی بناتا کون ہے میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ دوں اپرادی یہی نیتا لوگ بناتے ہیں کوئی دوسرا نہیں بناتا ہے اپرادی یہی نیتا لوگ بناتے ہیں کیونکہ انہیں گنڈے چاہیے ہوتے ہیں انہیں گنڈے اس لئے چاہیے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ان سے الجے تو وہ گنڈا اس میں دو رہ پٹ مار دے بھائی صاحب سے بول رہا ہے کھینچ کے دو تماشے دے آج کا یہ کیس ہوا آج میں ایک جگہ گیا وہاں پر ایک وقتی نے بتتمیزی کری تو کئی سارے لوگوں نے بولا کھینچ کے دو دینے تھے ہمارا کام کھینچ کے دو دینے کا نہیں ہے ہمارا کام کچھ اور ہے ہمارا کام ہے کھینچ کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دینے کا وہ ہم کر دیں گے ہمارا کام گنڈا گردی کا نہیں ہے ہم گنڈا گردی بالکل نہیں کریں گے ہم قانون سے چلنے والے لوگ ہیں نیائے ملے گا تو ٹھیک نہیں ملے گا تو اٹھے ضرورت ہے قانون کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے بیٹے نے پولیس والوں کو چھکا دیا آج میرا بچے نے ماسٹر کو بے وکوف بنا دیا یا جو بچہ اپنے ٹیچرز کا نام رکھ رہا ہے ٹیچرز کو بے وکوف بول رہا ہے یہ آپ کے بچے کے اپرادی بننے کے پہلے لکشنوں میں سے ایک ہے تو مہربانی کر کے آپ سب سے میرا نویدن ہے اس دیش کو اچھا دیش بنائیے اور جب بھی بھی آپ کا بچہ کبھی بھی کسی ٹیچر یا اپنے سے بڑے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے چاہیں آپ کی اس سے دشمن ہی کیوں نہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ وہ دشمن آپ کا ہے آپ کے بچے کا نہیں ہے آپ کے بچے کو عدکار نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بولنے کا آپ کے بچے اس کو انکل ہی بولنا پڑے گا تو جب بھی بھی ایسا ہو تو سیدھے سیدھے ایک چیز کیجئے کہ اس کو سب سے پہلے سمجھائیے کہ تم یہ غلط کر رہے اور نہیں سمجھ میں آئے تو اگر تماشا مارنے کی ضرورت پڑے تو مار دیجئے کیونکہ کل پولیس گولی مارے گی میں نے کہا نا جس دن کوئی اپرا دی پہلا کرائیم کرتا اسی دن پولیس کی گولی اس کے پیچھے پیچھے چلنا لگتی اور ایک نہ ایک دن یہاں لگتی ہے آ کر وہ آج وکاس کے ساتھ ہوتے ہوتے بچ گیا لیکن کل ہو رام کرشن جی بہت بہت دھنیواد آپ کا اب سوال اٹھتا ہے کہ کچھ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کیا اس میں بی جے پی کے نیتا بھی ہو سکتے ہیں اگر بی جے پی کے نیتا بھی ہوں گے تو بی جے پی کے نیتا بھی جیل جائیں گے where is the topic topic پر ہی بات کر رہا ہوں سر واپس topic پر ہی آ رہا ہوں آپ اتنا ناراض مت ہو جائیے اتنی ساری چیزیں بتا رہا ہوں سر آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا آج تک کی crime کے world میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جب آپ کے پاس پیسے جادہ ہوتے ہیں اور آپ train میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو وہ لوٹ بھی بکتی ہے اگر آپ دلی سے چڑھیں تو دلی سے ایک بندے کا area اگر فرید آباد تک ہے تو فرید آباد تک کوشش کرے گا آپ کو لوٹنے کی آپ کا سامان لے کر بھاگنے کی یادی وہ لے کر نہیں بھاگ پائے گا تو وہ آپ کو بیچ دے گا آگے اور وہ آپ کی آپ train میں اگر ہیں اور وہ آپ کی آپ بک جاؤ گے آگرہ تک فرض کیجئے اگلے کا آگرہ تک ہے تو مان لیجیے اس نے دس ہزار روپے میں آپ کو بیچا اگلا بیچ دے گا آپ کو پندرہ ہزار روپے میں اور وہ بیچ دے گا آپ کو آگرہ سے جھانسی کے بیچ میں بیس ہزار روپے میں تو یہ اس طرح سے آپ بکتے جاتے ہو اور اس لیے اکثر جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تو جب پیسہ نہیں وہ دیتے ہیں تو چاکو کیوں پڑتا اس کا کارن یہ ہے اس لیے پڑتا ہے یا گولی کوئی کیوں فائر کر دیتا اس کا کارن یہ ہے کہ اس کا پیسہ اس میں لگا ہوتا وہ انویسٹ کر چکا ہوتا اس نے آپ کو کھریدا ہوتا ہے یہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا اب بہت انوکی بات بتا رہا ہوں جو لوگ اس میں آلریڈی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو پتا ہوگا کہ یہ کس پرکار سے ہوتا ہے تو بہرحال جسٹ ای مومنٹ چلیے آپ لوگیں بھی خواہش پوری کرنا میرا کام ہے وہ میں نے کر دیا اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کرائیم کیسے ہوتا اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے پکلا جاتا سرینڈر کیسے ہوتا اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آخر وکاس دوبے کو پکڑا کیوں گیا انکاؤنٹر کیوں نہیں کر دیا گیا کیا مدی بردیش پولیس انکاؤنٹر نہیں کر سکتی سیمی کے آتنگوادیوں کا انکاؤنٹر کرنے والی پولیس اپنے ایک آدمی کے مرنے پر جس کو اتنا روش آیا کہ اس نے سیمی کے آتنگوادیوں کو انکاؤنٹر کر دیا وہ پولیس انکاؤنٹر نہیں کر پائی بہت سپشت ہے وکاس دوبے سے بھی بہت کچھ نکلوانا ہے are you justifying this نہیں میرا justify کرنا ہے کام نہیں سر justify کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ کو سوچنا ہے میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ہر ایک پہلو سے اس کا آپ کو دکھاؤں اس پہلو سے دکھاؤں جس پہلو سے آپ نے کبھی دیکھا نہیں جو آپ کو پتا ہی نہیں ہے جو practical life میں ہے لیکن جو کہیں آپ کو دکھے گا نہیں کوئی اس کو پترگار بولے گا نہیں کوئی چینل بولے گا نہیں کیونکہ ایسی چیزیں کوئی بھی official چینل سے بول ہی نہیں سکتا اس کو بھی بڑا عجیب لگیا کہ یہ آخر میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں یہ بہت سپشت ہے کہ اب وکاس دوبے کو جو پکڑا گیا ہے وہ مو کھلوانے کے لئے پکڑا گیا ہے اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے وکاس دوبے کا پھر انکاؤنٹر ہو جائے ایسا بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہو جائے گی ایسا بھی ہو جاتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد وکاس دوبے جیسے کا انکاؤنٹر بلکل کر دینا چاہیے اور ساتھ میں ان کو بھی کر دینا چاہیے جو اس کے ساتھ ہی تھے جن جن نے اس کی مدد کری دیکھیں وکاس دوبے اکیلا نہیں اڑکے جا سکتا اس کے پر نہیں ہے اس کا پیر خراب ہے آپ نے اسے چلتے ہوئے دیکھا وکاس دوبے بھاگ ہی نہیں سکتا تھا کانپور سے وکاس دوبے کانپور میں جس کے ہیں رکا اس کو بھی جیل جانا بہت ضروری ہے اس کے بعد وکاس دوبے کانپور سے لے کے ڈلی پہنچا ڈلی سے فرید آباد فرید آباد سے ادھر ادھر ہوتا ہوا گھومتا ہوا جب وہ واپس اجین آ گیا یہ ساری چیزیں بہت کلیر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں ان سبھی لوگوں کو اس میں جیل جانا پڑے گا اور اس میں وہ لوگ سب لوگ انوالو ہیں جو لوگ کلتا کے کہتے ہیں ہماری پارٹی کا صدس ہی نہیں ہے آج اس کی ماں بول رہی ہے کہ وہ اب تو بی جے پی کی سرکار ہے وہ تو سماج وادی کا صدس ہے سماج وادی میں ہے ایس پی میں ہے سپا میں ہے ایسا انہوں نے کہا ایسا میں نے سنا ٹھیک ہے تو اب کس میں ہے وہ کس پارٹی میں ہے کس سے نہیں ہے وہ جو پرچیاں جو چل رہی تھی جو آجیون صدستہ کی جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ کہا جا رہا جھوٹی پرچیاں ہیں اب وکاس دوبی آ گیا خود آ گیا بتانے کے لیے وہ پرچی سچی ہے یا جھوٹی ہے اور وہ ٹیلی ویژن پر بھی بولے گا چنتہ نہیں کیجئے سب کے سامنے آئے گا سب کچھ کھلے گا وہ یہ بھی بتائے گا کس کس پارٹی سے اس کا کیا کیا سمبند ہے وہ یہ بھی بتائے گا کہ ورطمان پارٹی میں کون کون لوگ ہیں جو اس کے سمپرک میں ہیں سمبند میں ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا نہیں جانا چاہیے دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیجئے کبھی اس میں مت بہی ہے کہ ہماری پارٹی کی سرکار ہے یدی آپ کی پارٹی کی سرکار میں بھی کوئی گلت آدمی ہے تو اس کو گلت بول کر اس کو صحیح کرنا آپ کا ہی کام ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھی گا اور یدی اس میں کوئی بھی آدمی ہے اس پرکار کا اس سرکار میں ورطمان سرکار میں تو اسے بھی جیل جانے کے لئے تیار رہنا چاہیے یوگی جی اسے بھی نہیں چھوڑنے والے موڈی جی اسے بھی نہیں چھوڑنے والے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور برحال تو فانسیدو ہاں بالکل فانسیدو بھی فانسید بھی ہوگی اور تمام ساری چیزیں اور بھی ہوں گی بلکل ہوگا برحال لیکن اس سب کے بیچ سچ ابھی بہت سارا سامنے آنا باقی ہے سچ ابھی بہت کچھ آئے گا سامنے اور جب یہ آئے گا تب آپ سب بھی دیکھیں گے آپ سب کے سامنے بھی ہوگا اور ابھی بہت سارے نام کھلیں گے ابھی بہت ساری انویسمنٹس باہر آئیں گی کہ وکاس دوبے نے جو دو نمبر کا پیسہ کم آیا وہ آخر لگایا کہاں کن کن نیتاؤں کے سکول کالجز میں لگایا آشیش پتل جی دھنیواد تو یہ بھی ابھی کھلے گا کہ کس کس سکول کالج میں کس کس ہوتل میں کس کس ہاؤسپٹل میں کس کس نرسنگ ہوم میں وکاس دوبے کا پیسہ تھا وہ سارا آئے گا اور وہ سارے لوگ بھی اب جیل جائیں گے وہ سارے لوگ بھی کیونکہ اپراد کا پیسہ ہے وہ بھی اپراد ہی ہیں وہ بھی سب فسیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے پاگل لوگ کیوں آ جاتے ہیں چیٹ میں سار کوئی بات نہیں آنے دی ان کو بھی تو وہ بیچارے ان کے چاچا ماما فسا ہوگا کوئی نہ کوئی وکاس دوبے کے چکر میں اس لئے پریشان ہے ان کے چاچا ماما نے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھچوالی ہوگی سر پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھچوالی ہوگی وکاس دوبے کے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ تو پکڑا گے آپ تو نام لے دے گا یہ ہمارا چچا ہے یہ ہم کو لاکے کٹا دیے رہے یہ ہم کو بم لاکے دیے رہے تو اب فس جائیں گے اب چچا فس رہا ہے تو کہا کرے تو بھئی وہاں تو کچھ نہیں کر پا رہے پورا جور جو ہے وہ یہیں چل رہا ہے کمنٹ میں تو یہیں چلا لیجے ایک سمجھ نہیں آیا کہ یدی تھرڈ ڈگری نہیں ہو سکتا تو موک کیسے اور کیوں کھولے گا عوینا شاچارے جی سر دیکھیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور ایک اس میں سے طریقہ ہوتا ہے سائیکلوجیکل وار سائیکلوجیکل وار سب سے تگڑا ہوتا ہے جس میں اچھے سے اچھا اپرادی ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے اپرادی جو پٹنے پر نہیں ٹوٹتے وہ سائیکلوجیکل وار میں ٹوٹ جاتے ہیں اور اسی لیے وکاس دوبے کی پتنی کو آج آرسٹ کیا گیا ہے میں نے آپ سب سے کئی بار کہا سائیکلوجی میرا پری اے سبجیکٹ ہے اور ایک بار پھر آپ کو پھر یہی کہتا ہوں کہ سائیکلوجیکل پریشر جو سرکار نے بنایا ہے جو مدی سرکار نے بنایا ہے وکاس دوبے اس کو سہن کر نہیں پائے گا حالانکہ وکاس دوبے بہت سٹرونگ بندہ ہے بہت سمجھدار بہت شاتر ہے بہت تیج ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سب میں کوئی ڈیل بھی سٹرائک کر لے کوئی ڈیل بھی سٹرائک کر لے کہ میں سب کے نام بتاتا ہوں پر مجھے آپ فانسی نہیں دو مجھے انکاؤنٹر مت کرنا مجھے کوٹ جو کرے گی وہ میرے کو فیصلہ منظور ہے آپ میرا انکاؤنٹر مت کرنا اتنی ہو سکتا ہے یہ ڈیل بھی سٹرائک کر لے وہ اور ہو سکتا ہے ایسی ڈیل ہو بھی جائے کیونکہ جب پیچھے والے پانسو لوگ یا سو لوگ پکڑے میں آنے والے ہوں تو ایک کو مارنا کوئی سمجھداری نہیں ہوتی پھر یہی ہوتا ہے کہ لے آؤ لے آؤ آپ پیچھے سو لوگ جو ہیں ان کو لے آؤ کم سے کم وہ سو تو ایکسپوز ہوں اس بار بڑے لوگ ایکسپوز ہونے والے ہیں اس کو یاد رکھی گا اس بار بہت بڑے لوگ ایکسپوز ہونے والے ہیں گنڈوں کی سرکار ایکسپوز ہونے والی جو پور میں گنڈوں کی سرکار تھی جس نے پترکاروں کو باقاعدہ بندھک بنا لیا تھا وہ گنڈوں کی سرکار آج ہو سکتا ہے کہ اس میں بے نکاب ہو جائے اور بہت کچھ ہوگا آپ دیکھتے جائیے اس کی بیوی بھی ابھی مو کھولے گی سر وائف نہیں لڑکے کو ارسٹ ہوا ہے میں نے جو سنا سر لڑکا اور وائف دونوں کو ارسٹ ہوا ایسا میں نے وہ بھی میں نے نیوز پر ہی سنا میرے پاس میں عادی کار ایک جانکاری اس کی بھی نہیں ہے اور میں نیوز کو کبھی بھی نہیں مانتا ہوں جب تک اپنے لیول پر اس کو ویریفائی نہیں کر لیتا ہوں بہت کلیر ہے بہت سارے لوگ کے نام آئیں گے بہت سارے لوگوں کی چیزیں ہوں گی بہت سارے لوگ اس میں ایکسپوز بھی ہوں گے لیکن اس پورے کھیل میں آج آپ ایک بد وعد آئے یہ پورا لائف آج آپ کو کیسا لگا کیا آپ لوگ نے کبھی سوچا تھا کہ اپرادی اس پرکار سے سرنڈر کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اپرادی جو اپراد کرتا ہے پکڑ بیچی جاتی ہے فیروتی کے لیے بیچی جاتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا یہ خریدنے کے بعد میں جو پیسہ جو آتا ہے اس کو وہ لوگ انویسٹ کہاں کرتے ہیں کبھی سوچا تھا کبھی نہیں سوچا ہوگا یہ عربوں کھربوں کی ان کی جائداد بن جاتی کرتے کیا گھر نہیں بناتے وہ لوگ وہ لوگ بہت سمارٹ ہوتے ہیں سارے اپرادی اور وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ہاؤسپیٹلز میں بڑے بڑے ہاؤسپیٹلز میں میں نام نہیں لوں گا لیکن جن ہاؤسپیٹلز کا نام سن کر آپ کا مو کھلا رہ جاتا ہے ایسے ہاؤسپیٹلز میں پیسہ جاتا ہے بڑی بڑی کالیجز میں پیسہ لگتا ہے مالز میں پیسہ لگتا ہے یہ سارا پیسہ جو ہے یہ سب دو نمبر کا پیسہ اگر لٹھ مار کے جس دن پوچھا جائے مال بنتا ہے دو سو کروڑ میں بتایا جاتا پچاس کروڑ کا تو ذرا سمجھ یہ پیسہ کہا ہے یہ پورا پیسہ آپ کیوں نہیں بنا پاتے مجھے بتایا آپ کیوں نہیں پیسہ بنا پاتے آپ لوگ کیوں نہیں مال بنا پاتے آپ لوگ کیوں نہیں ہاؤسپیٹل بنا پاتے نرسنگ ہوم بنا پاتے انجنگ کالیج میڈیکل کالیج نرسنگ کالیج تمام سارے کالیج آپ لوگ کیوں نہیں بنا پاتے کیونکہ آپ کے سمپرک نہیں ہیں ایسے لوگوں سے جو آپ کو پیسہ دے دیں آپ کو ہوئی پیسہ دے گا تو بولے گا کولیٹرل لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لوگ بینہ کولیٹرل کے ایسی پیسہ دے دیتے ہیں لیکن ہاں پھر جان بھی لے لیتے ہیں اور پھر اگر جو اس میں بھاری پڑتا ہے وہ دوسری کی جان لے دیتا ہے یہ وہ شکار شکار اور شکاری کا کھیل ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ شکاری شکار ہوگا یا شکار ہی شکار ہونے والا ہے یہاں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کئی بار شکار الٹا شکاری کا شکار کر لیتا ہے اور ایسا میں نے بتایا رام بابو گڑریہ کے ساتھ ہوا ایسا میں نے بتایا بہت سارے اور اپرادیوں کے ساتھ ہوا بلکل ابھی شیخ موری جی میرا observation بہت تگڑا ہے بہت strongly میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں اور ہمیشہ وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے جو ایک عام انسان کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھنے کا اور اس کو آپ کے سامنے لانے کا پیاس کرتا ہوں ویرپن چندن کی لکڑیوں کا بلکل ویرپن کا بھی کیس سیم تھا ویرپن کم سے کم پانچ ہزار کروڑ کی آسامی تھا اس زمانے میں پانچ ہزار کروڑ اس زمانے میں اور ویرپن کو بھی صرف پیسے کی وجہ سے ہی مارا گیا اور کوئی دوسرا کارن نہیں تھا کیونکہ اب وہ حساب مانگنے والا تھا کہ اب میں کرائم چھوڑنے والا ہوتا ہے جب کرائم چھوڑنے والا ہوتا ہے تب وہ کہتا کہ میں کرائم چھوڑوں گا مجھے پیسہ چاہیے میں اپنا گھر بناوں گا بنگلہ بناوں گا میں اپنے کیس سٹل کروں گا مجھے وکیلوں کو پیسہ دینا ہے مجھے ان سب چیز سے باہر آنا ہے مجھے ہو سکتا ہے رشوت کھلا کے اپنے آپ کو بری کرانا پڑے تو اس کو اس سمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک پیسہ آ رہا ہوتا ہے ویرپنی بہت سمارٹ ہوتا ہے جب تک پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو کہتا آنے دو آنے دو تو کرائم کر مجھے پیسہ واپس نہ کرنا یعنی سارا کھیل جو شروع ہوتا ہے وہ پیسے سے شروع ہوتا ہے کرائم شروع ہوتا ہے پیسے کے لیے اور کرائم کرنے والا مرتا ہے پیسے کی وجہ سے جب وہ اپنا ہی پیسہ واپس مانگتا ہے وہ ایکچلی اس کا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے وہ پیسہ ان گریبوں کا ہوتا ہے سماج کا ہوتا ہے وہ پیسہ پھر کھو جاتا ہے وہ کبھی نہیں ملتا ہے وہ اس گڑے ہوئے خزانے کی طرح ہے جس کو پوری دنیا ڈھونٹی ہے لیکن ملتا کبھی نہیں ہے ایسا ہی کرائم کا یہ پورا اپیسوڈ ہے آپ کو یہ کرائم کا اپیسوڈ کیسا لگا کیا آپ کرائم پر اور بھی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے کیونکہ جب کرائم کے بارے میں آپ بات کرتے ہو لیکن آپ جو جیسی بات کرتے ہو آپ کی مانسک دشاہ ویسی ہو جاتی ہے اس لئے میں کرائم پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں ویری آئی اوپننگ انفرومنٹیم انیلیسس دنے واد ابھی شیخ گئی بہت بہت دنے واد کونٹریبیشن کے لئے تو میں اس لئے میں بری باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ اچھی باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس بات جو باتیں آپ کرتے ہو جو اور آپ کے آس پاس رہتا ہے وہ جیدی نگٹیو ہے تو آپ بھی نگٹیو سوچنے لگتے ہو تو آپ کرائم میں گھنچتے ہو تو کرائم 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 آپ کے سر پر حاوی ہو جاتا اور آپ کا منٹلیٹی ویسی ہو جاتی ہے کاجیب سی منٹلیٹی ہو جاتی ہے ایک لڑنے جھگڑنے والی منٹلیٹی ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اچھا کرتے ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کی منٹلیٹی بھی الگ رہتی ہے اس لئے میں کرائم پر زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں برحال لیکن مجھے لگتا شاید سب کو بہت پسند آیا ہوگا یہ اپیسوڈ اور سب نے آپ سب نے ہو دیکھا ہوگا چارہ جار آٹھ سو لوگ ہے صرف ایک آزار آٹھ سو لائک ہے ایسے کوئی بھی نہیں جائے گا رک جاؤ بھائی بریک مار لو پہلے ویڈیو کو لائک کر دو اور سب ہی لوگ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر کے گھنٹی دبا لیجئے تاکہ بھوش میں اور جتنے بھی لائیو آنے والا ہونا وہ آپ کو دکھ جائیں آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے جانے سے پہلے لائک کرتے جانا بینہ اس کے لائک کر کے گئے تو سمجھ لینا کہ بس پھری سوچ لینا کہ میری بھی بندوق کی گولی آپ کے پیچھے آ رہی ہے میرہال ریتیش ناران جی I am ex-serviceman from Chennai you are doing a wonderful job right now my blood is boiling جہن رتیش جی رتیش ناران جی بہت بہت دنیواد انجلی پیٹی جی بہت دنیوان انٹونیوانو کے بارے میں بولیں گے چھے دم برم بھی بلکل بولوں گا اس بارے میں اپیسوڈ روں گا کیونکہ پچپن منٹ ہو گئے لوگ بیچارے بور ہو گئے تھک گئے ہوں گے چارہ جار پانچ سو لوگ صرف تیس سو لائک بہت گلت بات کم سے کم چارہ جار پانچ سو تو کر دو یار گلت بات اور جانے سے پہلے لائک زرور کر دینا لائک کرنے کے کچھ لگتا نہیں اگھوٹھا لگتا ہے ایک گھنٹہ میں نے آپ لوگ کو اتنا سمیت دیا ہے ایک گھنٹہ تو بنتا ہے نا ایک گھنٹہ دباتے چلے جائے اور سبسکرائب آلا بٹن دھڑا 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 پڈا 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 دباتے جانا اور گھنٹی پڈ جانا ٹن 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 ٹھیک ہے تاکہ میں دوبارہ جب بھی بھی آؤں نا وہ آپ کو شاید کوئی اور نہ بتائے گا قلدیب سنگھ جی کہتے جی بی جے پی کے دلال ہے آپ نے میرے آنکھیں کھول دی دنیا کی آنکھیں کھول دی سب کو بتا دیا آج کمال ہو گیا مانا اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں ستا پکشو ہوں ابھی ان کو سمجھ میں آیا کہ میں بی جے پی کے دلال ہوں کمال سر آپ نے دیفلیلی تول دیتا ہے لیکن کچھ بیوروکرات راجش شرمہ جی بہت بہت دھنیوات بلکل سب بہت سارے بیوروکرات اس کے اندر ہوتے ہیں اور سب ہی آپ جانے کا من بنا رہے ہیں مغیمبو خوش ہوا چلی اچھی بات ہے یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیجے گا جانے سے پہلے لائک ضرور کر دیجے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجے گا تاکہ سب تک پہنچ جائے بہت بہت دھنیوات مطروں اور اسی پرکار سے اپنا صحیح بنائے رکھے گا جو لوگ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کانٹریبیوٹ کرنے کے سب ہی طریقے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں مجھ سے جڑنے کے سب ہی طریقے ویڈیو کے ڈسکرپشن کو دھیان سے دیکھ لیجے گا ایک بار پورا پڑھ لیجے گا جلدی سے بور مت ہو جانا کی سپورٹہ سے دیکھ کے بھاگ گئے کیونکہ نیچے بہت کچھ ہے آنت تک پڑھ لینا اس کو آپ کے بہت کام کی چیز ہے نا اور ٹیلیگرام چینل کو دھیان سے سبسٹرائب کر لینا ٹھیک ہے اس کو مت بھولنا اگر ٹیلیگرام چینل کو سبسٹرائب نہیں کریں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی اس لئے اس کو دھیان سے سبسٹرائب کر لیجے گا اور گوگل فرم کو بہت 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 دھیان سے بھر دیجے گا پوری انفرمیشن نہیں بھرنی ہو تو اپنا فون نمبر اور اپنا نام ضرور دے دیجے گا بہت بہت دھنیواد مطروں سر جی پولیس کی کمی کیوں نہیں بتاتے ہو پولیس کی کمی بتا تو دی سر بتا تو دیا کہ بیچارے وہ تو الٹے فسے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا کہ ابھی مانو ادکار ہمارے سر پر چڑ جائے گا اپرادی کو ڈنڈا نہیں مار پاتی پولیس یہ کانون آپ نے بنایا ہے ہم نے نہیں بنایا اس لئے اس کانون کو بدلنے کی ضرورت ہے مانو ادکار جو ہے وہ ٹیررسٹ کے لیے ہو گیا ہے اور مانووں کو مار رہے ہیں وہ اس لئے بہت ضروری ہے مانو ادکار کو بھی ہٹانے کا ایسے کانونوں کو ہٹانے کا بہت ضروری ہے کہ پولیس کا دب دبا ہونا چاہیے میں مانتا ہوں کی اس میں کبھی کبھی گلت بھی ہوتا ہے کچھ گلت انکاؤنٹر پور میں ہوئے ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اب ایسا ہونا سنبھاؤ نہیں تب کیمرے نہیں ہوتے تھے یہ سب نہیں ہوتا تھا آج تھیتی بدل گئی ہے آج تھیتی کو وہ پورانی پاور پولیس کو پورانی پاور ضرور دی جانی چاہیے اور بہت بہت ضرور یہ ہاؤس ٹور دے دو سر یہ کیا ہوتا ہے اچھا بلکل آوش ہے سر جلدی آؤں گا آپ کے گھر بھی ضرور رہوں گا آنش جی چلیے میں اس کے لئے اتنا کافی آپ لوگ بھی تھگ گئے ہوں گے تھوڑا سا میں بھی تھگ گیا ہوں ایک گھنٹہ بولنے میں تھوڑا سی انرجی تھوڑی زیادہ لگ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ نے پوچھا اور کئی سارے اپیسوڈ جو ہم کل آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ہو سکتا دوتین اپیسوڈ بیک ٹو بیک لائیو کر دوں تو تھوڑا جوڑے رہیے گا تھوڑا سا کان کھڑے رکھے گا ٹیلیگرام پر جوڑے رہیے گا ہے نا تاکہ آپ کے پاس میں انفرمیشن پہنچتے رہے بہت بہت دھنیواد اور ہمیشہ یاد رکھے گا stay informed اور دوسروں کو بھی informed کرتے رہیے انہیں بتاتے رہیے انہیں جگاتے رہیے کیونکہ سو تو ہم ستر سالوں سے رہیں جاگ اب رہیں تو جب اب جاگ رہیں اب سونا نہیں ہے اس کو گانٹ باندھ لیجے گا بہت بہت دھنیواد